اسلام علیکم ویورز سنویت دو خداوں کے قائل ہیں ان کا عقید ہے کہ خدا دو ہیں تسلیس میں کیا تسلیس سے کیا مراد ہے تسلیس سے مراد تین خداوں کے عقیدے کے قائل جو لوگ ہیں تعود سے کیا مراد ہے تعود سے مراد شیطانی قوتیں ہیں وی کا مفہوم کیا ہے وی سے مراد ہے تیزی سے اشارہ کرنا یا وہ پیغام اسطلاع کے اندر جو اللہ تعالی رسولوں تک پہنچاتا ہے رسالت کے لغوی معنی پیغام کی ہیں اسطلاعی معنی اللہ کا پیغام رسول کے معنی پیغام دینے والا اسطلاع کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانے والا رسالت کی دو خصوصیات کہ رسول جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں بشریت ان کی خصوصیت ہے وہ امین ہوتے ہیں رسول اور نبی میں کیا فرق ہے رسول باقیدہ شریعت کا حامل ہوتا ہے نئی کتاب لے کر آتا ہے جبکہ نبی جو ہے وہ اس سے پہلے والے رسول کی شریعت یا کتاب لے کر چلتا ہے یا بعض وقت اس پر کوئی صحیفہ وغیرہ نازل ہوتا ہے قرآن مجید کی مطابق بیست انبیاء کا بنیادی مقصد کیا تھا قرآن مجید کی مطابق بیست انبیاء کا بنیادی مقصد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یعنی توحید کا پرشار کرنا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو خاتم النبیین ہے دوسرا ان کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لئے ہے جامع ہے عالمگیر ہے ختم نبوت سے مراد ختم نبوت سے مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ کر ختم ہو گئی ان کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا اس سے مطالق کسی آیت کا ترجمہ اس کا ترجمہ لکھ لیں اس سے مطالق حدیث کا ترجمہ پوری حدیث لکھی ہوئی ہے بک کے اندر محل والا کہ میری اور سابقا انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک محل بنایا ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو تو یہ ساری آپ نے حدیث اس کے اندر لکھ دینی ہے ملائکہ سے مراد اور چار فرشتوں کے نام اور قام عام فہم سوال ہے آسمانی کتابوں کے نام اور جن رسولوں پر نازل ہوئیں یہ بھی عام فہم سوال ہے قرآن کی دو خصوصیات قرآن کی دو خصوصیات ایک تو یہ محفوظ کتاب ہے دوسرا آخری کتاب ہے جامع کتاب ہے حفاظت کی اعتبار سے قرآن کریم اور سابقا آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا جبکہ اس سے پہلے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا اسی لئے یہ محفوظ کتاب ہے جبکہ سابقا کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں قرآن کریم اور صاحب کا آسمانی کتابوں میں کون سی تعلیمات مشترک ہیں عقائد کے لحاظ سے عقائد کے اندر تعلیمات مشترک ہیں چاندے کے عبادات بھی ایسی ہیں جو کہ مشترک رہی ہیں آسمانی کتاب اور صحیفہ میں کیا فرق ہے آسمانی کتاب ایک مکمل کتاب ہے جبکہ صحیفہ کسی چھوٹی کتاب یا چاند احکامات پر مبنی ہو سکتا ہے عقیدہ آخرت کا مفہوم کیا ہے عقیدہ آخرت سے مراد کہ یہ زندگی عارضی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے اور پھر ہم نے اپنے عامال کا حساب کتاب دینا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے منکرین آخرت کے چاند شبہات وہ لکھے ہوئی ہیں بلکہ آپ ایسے کریں کہ وہ جو قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہیں جو کہ قرآن کریم نے نوٹ کروائے ہیں شبہات وہی آپ ان کے ترجمہ یاد کر لیں کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں کوئی کون زندہ کرے گا یا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہم زندہ کیسے ہوں گے یہ اور اسی سے متعلق ان کے جو شبہات ہیں ان کے قرآنی جوابات بھی دیئے گئے ہیں تو اس سے متعلق کسی آیت کا ترجمہ جو چاند آیات کا ترجمہ وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آخرت میں نجات کے لیے کن دو چیزوں کا ہوننا ضروری ہے آخرت میں نجات کے لیے ایمان اور عامال سالے کا ہوننا ضروری ہے امید ہے یہ سب بھی آپ کو پسند آئے گا کوشش کریں کہ یہ جو سوالات میں یہاں پر نوٹ کروا رہا ہوں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ان کے جوابات بھی لکھ لیں یہ آپ کو فائنل پیپر میں کام آئیں گے ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں وما علینا اللہ البلاغ موسیقی